قائد عظم کے خواب کو جی ہے وہ پورا کرنا چاہتی ہیں جناب پرائیم میریسٹر امیران خان صاحب جو ہے وہ بھی قائد عظم صاحب کا خواب لے کے آئے تھے ملک کا بڑا گھر کر دیا ہے کیا سمجھتی ہے کیا سمجھتی ہے تو پاکستان میں بہت ساری پلاہی تظیمیں کام کر رہی ہیں اکثر تظیموں پر یہ جو ہے لیبر لگتا ہے الزام لگتا ہے کہ جی وہ جو ہے ملک پاکستان کے باہر سے لوگوں سے پیسے منگوا کر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے انداد کے نام پر پیسے لیتے ہیں لیکن کھا جاتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کام ٹھیک ہے یہ غلط ہے آپ کی جو تنظیم ہے یا آپ کا جو آرگنائزیشن ہے یہ کن ممالک میں کام کر رہی ہیں کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا کوئی برکر جو ہے کہیں کرپشن کرتے ہیں تو آپ اس کے اتصاب کیسے کریں گی ریل پاکستان کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ کی حضرت پر حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے کام عمر موٹیویشن سبکر رائٹر بھی ہیں ان کے ساتھ فالکن اسوسیشن پاکستان کے نام سے ایک آرگنائزیشن چلا رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں انیرہ نیک آج ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کو بہت شکریہ میڈا آپ نے وقت دیا یہ بتائے گا کہ کام عمر موٹیویشن سبکر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں یہ سارا کام کہاں سے سیکھ لیا اس کا ان شورٹ یہی آنسر کروں گی کہ سپیکنگ اور رائٹنگ اور یہ ساری چیزیں that was my passion so passion کچھ سب کچھ کروا سکتا ہے بتائے گا کہ آپ کس سے ایسپیر ہوئی اور قاسم علی شاہ صاحب معاشر بڑے قبال کے جو موٹیویشن سبکر ہیں کیا ان سے ہوئی یا پھر کوئی اور نہیں میری جو موٹیویشن ہے وہ بچپن سے سٹارٹ ہے جب سے میں نے اپنے منٹور کو قیدی اعظم محمد علی جناہ سے ان کو پڑھا ہے جب سے میں نے علامہ اقبال کو پڑھا ہے میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اور رائٹنگ کا جو passion ہے وہ علامہ محمد اقبال سے مجھے ملا اور جو میرا سوشل ورک ہے اگر آپ انجیو کی بات کریں اور پوچھنا چاہیں مجھ سے تو انجیو دراصل میرے جو منٹور ہیں وہ عبدالس سار ایدی ہم نے بتائے گا کہ بہت سارے موٹیویشن سبکر ہیں وہ اس بات کو بڑا دیکھتے ہیں کہ جی پیسے کی طرف غور نہیں کرنا چاہیے جبکہ وہ خود جو ہے بڑے بڑے پیسوں کے ریمانٹ پر لوگوں کی طرف جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ سرسر غلط ہے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو elaborate بھی کر دیا ہے اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں تو اس چیز کی explanation مجود ہے کہ آپ کے پاس علم ہے اور اگر آپ لوگوں تک پہنچا نہیں رہے تو آپ کا انجام کیا ہے آپ فالکن اسوسییشن کے نام سے ایک ارکنسل چلا رہی ہیں اور کم عمر میں یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا یہ ایک گوڈ گفٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن سوشل وڈ کا جذبہ آپ کے پاس تب آتا ہے جب آپ کے سراؤنڈنگ میں بہت نیگٹیوٹی آئے یا آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ ایسی چیزیں آئیں جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو اگر آپ چینج آتے ہیں تو آپ کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے آپ کرنے کے لئے باہر نکلتے ہیں اور میں کیونکہ ایسے ایریا سے بلونگ کرتی ہوں جہاں پہ زیادہ اویڈنس نہیں تھی اب تو بہت زیادہ ہے لیکن پہلے اتنی اویڈنس نہیں تھی اور میری فیملی سپورٹ بھی تھی لیکن میں چاہتے تھی کہ میں ایک ایسی ایمرجنگ وومن بنوں جو کہ اپنے ایریا کو اپنے پور پاکستان میں ریپرزنٹ کروں فالکن اسوسیشن آپ چلا رہی ہیں سی او ہیں آپ اس کی یہ آئیڈیا اور یہ کب سے آپ چلا رہی ہیں فالکن اسوسیشن پاکستان کو بنے تو دو سال ہو گئے ہیں اس سے پہلے میں نے ایک پرجیکٹ سٹارٹ کیا تھا جو کہ صرف جسٹ فور یوت ہومینیٹی یعنی ایک یوت سکلز کو امپاور کرنے کے لیے جب کرونا کا ایک سنیرڈیو چلا تھا تو کرونا کے دنوں میں ہم لوگوں نے پھر ایک پلان کیا کیونکہ اس وقت کافی انجیوز نے ڈیفرنٹ کورسز کروائے لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا یعنی لوگ کورسز کرواتے تھے لیکن وہ ایک بزنس بن چکا تھا تو جب یہ حالات دیکھے تو ایک تھا کہ ہمدردی تھی اپنے کولیگز کے لیے اور یوت کے لیے تو پھر ہم نے ایک پرجیکٹ لانچ کیا لسی کے نام سے جو کہ اب ایک ریجسٹر ادارہ ہے اور جس میں ہم لوگ نے فور تھاؤزن تک سٹورنٹ گریجوٹ کر دی ہوئے ہیں اور ایف ایسل کے نام سے اس کے فور بیجیز ہو چکے ہیں اچھے بتائیے کہ فالکن تو آپ چلا رہی ہیں پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں افلاعی ادارے کام کر رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو اقراض وقاصد کیا ہیں اصل کیا ہیں فالکن رسوسیشن کے اگر موٹیوز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو موٹیوز میں بیسکلی ایجوکیشن ہے کیونکہ اگر میں نے جیسا کہ پہلی بتا دیا کہ میرے منٹور جو ہیں وہ بانی ہمارے محمد علی جناح ہیں تو ان کی ایک لائن جو بہت اچھی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ ضروری احساس ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار یہ بولا کہ علم جو ہے وہ مرد اور پر فرض ہے تو ان دو چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ایجوکیشن پر کام سٹارٹ کیا اور ایجوکیشن الحمدللہ ہر ٹائپ کیوں لوگ دے رہے ہیں آپ تو قائدہظم کے خواب کو جی ہے وہ پورا کرنا چاہتی ہیں جناب پرائم میریسٹر ایران خان صاحب جو ہیں وہ بھی قائدہظم صاحب کا خواب لے کے آئے تھے ملک کا بڑا گھر کر دیا ہے کیا سمجھتی ہے نہیں میں کسی چیز پر بھی اس کومنٹ نہیں کرنا چاہتی پلیٹکس پارٹی کے بارے میں ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے ان کی سنیاریو جو ان کی لائف کتنی ٹاف ہے تو میں سیاست کے بارے میں یا ان پر کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہتی ایران خان صاحب لے کے آئے تھے وہ تو نہیں پورا کر سکے آپ پورا کریں گی میں کوشش کروں گی کیونکہ خواب پورے کسی کے کرنا ایک بہت بہت تف کام ہے اگر علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قیدہظم نے پورا کر دیا تو میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال بھی ایک دفعہ ہے اور قیدہظم محمد علی جناب بھی ایک دفعہ ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو جوڑی ہے یہ دوبارہ اس دنیا میں اپیر ہونی مشکل ہے آپ کی اسوسییشن جو ہے وہ ریجسٹر ہے یا غیر ریجسٹر ہے اسوسییشن ابھی نون پروفیٹ ہے لیکن ریجسٹر نہیں ہوئی لیکن ہماری جو انسٹیٹوٹ ہے وہ ہمارا ریجسٹر انسٹیٹوٹ ہے جہاں پر اس کی لرننگ دیتے ہیں بلک پاکستان میں بہت ساری پلاہی تظیمیں کام کر رہی ہیں اکثر تظیموں پر یہ جو ہے لیبل لگتا ہے الزام لگتا ہے کہ وہ جو ہے ملک پاکستان کے باہر سے لوگوں سے پیسے مندوا کر جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں انداد کے نام پر پیسے لیتے ہیں لیکن کھا جاتے ہیں آپ کیا سبائیتی ہیں یہ کام ٹھیک ہے یہ غلط ہے اگر یہ غلط ہے یہ کام کیونکہ فنڈنگ لینا آپ ایک اللہ تعالیٰ کے نام پر لے رہے ہیں تو زیاری بات ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے زمیر کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کو کروس کر رہے ہیں اور تیسرا آپ اپنے پاکستان کو دھوکہ دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے جو پاکستان کا غدار ہے وہ اسلام کا بھی غدار ہے اور وہ ہر چیز کا آپ کی جو تنظیم ہے یا آپ کا یو آرگنائزیشن ہے یہ کن ممالک میں کام کر رہی ہیں ہم نیشنلی کام کر رہے ہیں نانٹ انٹرنیشنلی نیشنلی ہمارے تقریباً کوئی بتیسے چالیس تک سٹیز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ لانچنگ سرمنیز ہم لوگ نے چار سے پانچ سٹیز میں کی ہے ہم لوگ نظر آتے ہیں آپ فالکر کے نام سے تنظیم چلا رہی ہیں یہ بتائیے گا کہ صحت کے حوالے سے آپ کا مین موٹر ہے یا اس علاوہ عوام کی خدمت کرنا آپ کا کام ہے میں نے پہلے بھی موٹیوز کے بارے میں بتایا ہمارا مقصد ہے تلہیم کو پھیلانا ٹھیک ہے اس کو کرنا مطلب ختم کرنا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمارا سیکنڈ موٹیویڈ ڈرائیو تو ڈرائیو میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں جیسے کہ آج ہم یہاں پہ ہیں تو میڈیکل کیم کے حوالے سے ہیں تو اٹھارہ زاری میں ہمارا یہ سیکنڈ میڈیکل کیم پہ ہے الحمدللہ اور اس میں یہ کہ وید ڈیفرنڈ انجیوز وی آر کلیبوریٹرڈ ہے اور یہ کہ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ صحت ہو یا وہ ایڈیوکیشن ہو یا وہ پاکستان یا کمیونٹی کی سروسیز ہوں چاہے سلاب آئے چاہے ہم پہ کوئی بھی آفتان پہنچے ہم ایزا ویلینٹیر وی آر ہیر فر پاکستان بتائیے گا کہ آپ فالکن کے نام سے تنظیم چلا رہی ہیں آرگنزیشن ہے اس میں کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کرنی ہیں فالکن سوزین پاکستان میں بیسیکلی فائیف ہندر پلاس ریجسٹرشنز ہو چکی ہیں جس میں سے سلیکٹیو لوگ رکھے ہیں کیونکہ ہم لوگ ان لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں ہمارا اچھا ڈپارٹمنٹ ہے پراپر جو ہم لوگ سلیکٹیو لوگ رکھتے ہیں تو سلیکٹیو لوگ ہمارے پاس ٹو ہنڈر پلاس ہیں اور انسٹیٹوٹ کے اگر بات کریں تو انسٹیٹوٹ میں تو ہمارے ایک ایک بیج میں ہمارے پندرہ پندرہ سو دو دو ہزار سٹورنٹس ہوتے ہیں اگر خدا نکھاستہ آپ کا کوئی برکر جو ہے کہیں کرپشن کرتا ہے تو آپ اس کے اعتصاب کیسے کریں گی یہ ایک بہت اچھا بہت امپورٹن کسٹن ہے اعتصاب یہ ہے کہ میں نے اپنی اسوسییشن کے رولز بنائے ہوئے ہیں ہم ٹرمینیشن لیٹر ایشو کرتے ہیں اس پرسن کے علاوہ اس پرسن کے لیے جو کہ کرپشن کرتا ہے یا اس کے اندر کوئی بھی ہمیں اس طرح کی غیر جالی حرکت یا کچھ بھی اس طرح کی نظر آتی ہے ہم اس کو فوراں سے ٹرمینیشن لیٹر ایشو کر دیتے ہیں اور اس کو ہم لوگ اپنے اسوسییشن سے نکال دیتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر حساب کرنا ہے تو آپ کو اپنی سیلف سے سیلف سے شروع کرنا پڑتا ہے ہمیں خود کو بھی حساب دینا ہوتا ہے ایک ایک چیز کا اگر بینگا لیڈر بات کروں میں ایک لیڈر بات کروں میں ایک فاؤنڈر ہوں تو میں اگر اونیسٹ نہیں ہوں گی تو میری جو کمیونٹی ہے وہ اونیسٹ نہیں ہوگی جیسا کہ جیسا لیڈر ہوتا ہے جیسا وہ کمران ہوگا ویسی اوام ہوگی تو ان چیزوں کا مدنے نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے خود کو اس سٹیج پر بیلنس کیا ہے اب اس کے بعد اسوسییشن میں اگر کوئی ہنکا پھینکی کر رہا ہے بے شک وہ ایک جنرل میمبر ہے بے شک وہ ایک جنرل میمبر ہے وہی ایشو آہ آہ دیفرنٹ انسٹیٹوٹ کھولنا چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ میڈیکل کیمپس پہ ہماری توجہ ہے خصوصاً اون ایڈیاز میں جو کہ اسلام ایڈیاں ہیں جہاں پہ کمیونٹی سرسیز کم ہیں سٹیز میں ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے کیونکہ سٹیز پہلے ہی ویلڈویڈ ہیں تو اسلام ایڈیا کو ہم ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں سٹریٹ ٹیلڈن پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگ فالکرن سلسیشن پاکستان کو پوری پاکستان میں اور پوری دنیا میں اچھا دیکھیں گے اور پراؤگریس میں دیکھیں گے فالکرن سلسیشن کے نام سے جناب جمشیدر شرف صاحب کام کر رہے ہیں اس کے کام کو کیسے دیکھتی ہیں آہ ماشاءاللہ بڑے پیشنیٹ پرسن ہے ہمارے اور آہ یہ ہے کہ موٹیویشن ڈی موٹیویشن چلتی رہتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ ایک پرسن جو ہے وہ ایک امرجنگ پرسن ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو باہر لے کریں تو یہ جب ہم سے ملے ہیں ہمارا ایک بلڈ نوریشن سوسائیٹی ہماری چلا رہے ہیں پراؤپر طریقے سے ڈیفرنٹ بلڈ کے کیسیز آتے ہیں سالو کرتے ہیں اور ارجنٹ بیسیز پر رسپونڈ کرتے ہیں ان چیزوں کا اور ایم ویری ہیپی ٹو سی دیر اور اس کے علاوہ سکتا ہے اور انہوں نے وہ کر کے بھی دکھایا یعنی میڈیکل کیمپس میں اگر دو سے تین انجیوز کلیبریٹ کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ لوگ آتے ہیں تو پھر جا کے وہ ایک کیمپ ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک کیمپ ایک پرسن نے خود ہی لگا دیا ماشاءاللہ موٹیویشن سپکر بھی ہیں ان کے ساتھ رائیٹر بھی ہیں اور ایک بہت بڑی اسوسییشن چلا رہی ہیں یہ بتائیے گا کہ آخر پر نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کیا پر کام دینا چاہیے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو صرف ایک انسر کروں گی اگر آپ لوگ فیلکن اسوسیشن پاکستان کا لوگو دیکھیں تو اس میں ایک ہی لائن ہے ہے جنون تو پرواز کر تو اگر جنون ہے اور آپ اس جنون کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اقبال کے اور قیدیزم کے خواب جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے جنون کو ڈینٹیفائی کریں اور اس کو نکالیں پرواز آپ کو جنون سے ملے گی میں لاس پر یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک بڑا اقبال کے لائن دو اشار آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر تو عشق کی انتہا تک جانے کے لیے عشق کو پانے کے لیے آپ کو اگر تمنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑیں گے آپ کو ایمرج کرنا پڑے گا خود کو نکالنا پڑے گا اپنے پڑوں کے زور پر نہیں نکلیں گے تو آپ اڑ نہیں سکے آپ کو پرواز کی نہیں جنون کی ضرورت ہے تو ہے جنون تو پرواز کر بہت شکریہ آنیلہ نیکس آپ کے آپ نے گفتگوستری ماشاءاللہ کم عمر موٹیویر سفکر بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں اور اس طور میں جہاں جو ہے پروفیت اندور یا ہر کوئی جو ہے اپنے کام میں لگا ہوئے ہیں وہی جو ہے یہ ایک خدمت کا جسم پہ لے کر عوام کے پیشے پیشے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سے شاہر البانی کو ریل پاکستان سے اجازت جیے انہانی کے پاہن